موسیقی اسلام علیکم ویلکم اگین تو ای نیو ویڈیو اور آج میں آئی ہوں سیفائر پر اور سیفر پر بہت ہی خوبصورت کلیکشن فلی لانچ ہو چکی ہے آلرڈی ونٹر کی اکارڈنگ بیٹ اس میں کچھ اور بھی آرٹیکلز ایڈ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ انہی کا ہی ویڈیو شیئر کری ہوں اور یہ دیکھیں ان کی سٹارٹ پر میں شیئر کری ہوں خوبصورت سی فینسی انسٹیچ فیسٹیف کلیکشن جو کہ ہے بہت زیادہ بیوٹیفل بھی ایز ویل ویت ایکسپینسیو ریٹ اور پرائسز کافی زیادہ ہائی ہوتی ہیں ایز ویڈیو سیفائر کی لیکن بیوٹیفل بھی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ آباؤٹ ان کے آرٹیکلز خوبصورت بھی ہوتے ہیں اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ اتنا خاص امپریس بھی نہیں کرتے لیکن سفائر کیونکہ ایک برینڈ نیم ہے لوگ بہت زیادہ اس کی ہائپ پر جاتے ہیں سپرچیز بھی کرتے ہیں جیسے کہ یہ کلر دیکھیں آپ اتنا خوبصورت ہے اس پر ایمپریس بھی بہت بیوٹیفل ہے مگر یہ جو پوسٹر پکچر ہے اور جو آپ کو ویڈیو میں شاید لگ رہا ہو ٹوٹلی اوریجنل سے ڈیفرنٹ ہے اگر آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے اور سٹور مگر اوریجنلی اس آرٹیکل کو دیکھیں گے تو بہت ڈیفرنس ہے دونوں کی لوگ میں خوبصورت ہیں جہاں تک آتی ہے پرائس کی بات تو جی ہاں نوڈ آٹ آباؤٹ ایٹ پرائس بہت زیادہ ہے اس بار سفائر کے ان سارے آرٹیکلز کی سکس تھاؤزنڈ سے تو جی ان سب کا سٹارٹ ہے اور اب ہے یہ جو اس ڈسپلیئے میں تھری پی سی ہیں آلوار ایمبروائیڈری سوٹس ہیں اس میں آپ کو موسٹلی جو شال مل رہی ہے وہ مکس اینڈ میچ فیبرک ہے وول شال کا آپ کو فلحل سفائر کی کلیکشن میں کوئی بھی آرٹیکل نہیں مل رہا بکرز وول شال آئی تنک لاسٹ ایر سے بڑی ہی کم ہو چکی ہے برینڈز پر اگر آتے بھی ہیں آرٹیکلز تو بڑے کم آتے ہیں اب یہ مرون ون دیکھیں اس کے ساتھ نا زریتار کے ساتھ خوبصورت سے کارٹن کرنڈی کے ساتھ آرڈو پٹے کا فیبرک ہے اور یہ دیکھیں ڈارک مسترڈ شیئرڈ ہے خدر کا سٹوف ہے تری پیس میں ہی ہے اور اس کی بھی جو رینج ہے نا وہ سکس تھاؤزن پلس میں ہے پانچ ہزار پانچ سو پچاس چھ ہزار سات سو نوے اس طرح سے ہی ان کی کیٹیگری ہے جو کہ تھوڑا سا میری اپروچ سے تو باہر ہے کیونکہ مجھے ان کی کیٹیگری پرائسیز کی اتنی سمجھ نہیں آتی آل اوور ویسے سیملری ہوتے ہیں ان کی پرینٹس ان کی ایمبرائیڈری سیکشن کیٹیگریز وائس بھی لیکن ان کی پرائسیز میں تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا اچھا جی ایک تو موسٹ لی آپ کو کرنڈی کا فیبرک ملے گا خدر کا ملے گا یا پھر لیلن کا ملے گا سیفر پر سیفر پر لیلن کا جو سٹف ہے نا وہ ٹو بیس میں زیادہ تر اویلیبل ہے اور یہ دیکھیں یہ سب ان کا خدر اور ساتھ میں کرنڈی کا سٹف ہے پرینٹ بہت اچھے ہیں آلوور اور مجھے تو کچھ ہی پرینٹ نے کافی امپریس کیا ہے لیکن ان کی جو رینج ہے نا وہ اسی طرح سے ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پروائیٹ کی ہے یہ فور تھاؤزن پلس میں ہیں بیکاوز ان کے ساتھ تھوڑی بہت امپریس کا نیکلائن پیچ بھی ہے اور یہ ہیں جی شال کے ساتھ یہ بھی کرنڈی کی شالز ہی ہیں بہت کم میں نے آپ کو جو سے بتایا کہ ول شال کا کلیکشن آپ کو نہیں ملے گا فیلحال کسی بھی برینڈ پر کمپیرٹیو لی الکرم سٹوڈیو کے الکرم سٹوڈیو پر بھی بہت کم ہیں ای تنگ فور فائیو سکس آرٹیکلز ہیں بہت زیادہ اگر ہو تو شاید اس طرح سے ہے اور یہ دیکھیں یہ سب کرنڈی ہے ٹھیک ہے قدر کی شرٹ ہے قدر کی باٹم ہے ساتھ میں کرنڈی کا اس کے ساتھ شال ہے اور یہ پرنٹڈ ہیں اچھا جی پرنٹ آپ دیکھ لیں کتنی خوبصورت رینج ہے پرنٹس کی تھری پیس ہیں یہ سب کے سب اور اس سے پہلے کا جو میں نے آپ کے ساتھ نیو کلیکشن کا ویڈیو شیئر کیا ہے اسے فائر کا اس پر بھی میں نے ان کے تمام ٹو پیس اور ٹری پیس کو کور اپ کیا ہے لیکن یہ جو نیو آرٹیکل ان کے ابھی ایڈ ہوئے ریسنٹلی ان سب کو میں شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں تو آپ لوگ ویڈیو کو فل واج ضرور کیا کریں جب آپ سکپ کر کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہ تو کوئی نیو انفرمیشن مل پاتی ہے نہ آپ لوگوں کو نیو پرنٹس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ ہو سکتی ہے پھر آپ لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کیا یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ کب کی ہیں کب کی نہیں ہیں سو آپ لوگوں کو اسی لیے میں ریپیٹ اینڈ ریپیٹ میں کہتی ہوں آپ لوگ ویڈیو کو فل واج ضرور کیا کریں دیفینیٹلی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر اسی لیے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے اچھے سے ان سب کے بارے میں کرواتی ہوں اور میرے اوہر سیز سبسکرائبرز اور ویورز کے لیے ہوتا ہے بکرز وہ آؤٹ اف کنٹری ہونے کی وجہ سے دیفینیٹلی سٹورز تو ہر کنٹری میں ہیں نہیں ان برینڈز کے تو ان کو ذرا کیوری ہوتی ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں فیبرک کی کوالٹی کو کیسا ہوگا کیسا نہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایسے ویڈیوز کافی بینیفیشل ہوتے ہیں اور اگر میرے سبسکرائبرز یا ویورز جو آؤٹ اف کنٹری ہیں ان کو میرے تھوڑا بھی شاپنگ کروانی ہو تو وہ ضرور مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنے کے بعد کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں وہاں پر ان کو ریپلائے ضرور کر دوں گی کیونکہ آن لائن جو بھی ہوتی ہے ان کی شاپنگ تو اس میں بھی تھوڑا سا کبھی نہ کبھی کمپلینڈ ہو جاتا ہے اور موسٹلی جو لوگ اس طرح کا بزنس کرتے ہیں سپیشل جو اوورسیز کو شپنگ کے تھوڑا شاپنگ کرواتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے میرا ایسا کوئی ورک نہیں ہے لیکن میں اپنے سبسکرائبرز کے لیے ضرور کرتی ہوں جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو اور جناب یہ دیکھیں جو ڈسپلی پر کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ابھی نیو ہی ان کے آرٹیکلز ہیں لیکن کتنے زیادہ سولڈ آؤٹ ہو رہے ہیں اس کا اندازہ ان کی ڈسپلیس سے بھی لگا سکتے ہو اور آن لائن کی جہاں تک بات میں کر رہی تھی تو آن لائن میں بہت سارے ان کے ریگولر پیسیز بھی جو ہوتے ہیں ریگولر پرائسیز کے ساتھ وہ بھی بڑی جلدی سولڈ آؤٹ ہو جاتے اور جب سیل لگتی ہے تو پریوی موکنگ کرا لی جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بکر کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے سفائر کے آرٹیکلز